نو مئی کا کیس کون سا کیس ٹالا گئے آپ کو چھانویں بٹا تیز لیکن دفاعات اس میں تقریباً دو چھوڑ گئے واقعی ساری ایٹوز ایٹو گئے کبھی بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی حدثہ پیش ایسا آتا ہے آپ ساتھ دیں گی میں انشاءالہ دوں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال میں ہوں احسن شہزاد ناظرین آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں قیدی نمبر 804 اور بھولایا ان کو جیل کاٹ کی آئی ہیں ناظرین بٹ ان کا نام ہے اور بات کریں گے آج کہ کیسے گرفتار ہوئیں اور جیل کا محول کیسا تھا اور پنجاب پولیس کا رویہ کیسا تھا اور کیسے اتنے دن گزارے فیملی کے بغیر بچوں کے بغیر تو آج ہمارے پروگرام موجود ہیں بات کرتے ہیں میڈم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر آپ سنائے کیسے ہیں الحمدللہ ناظرین بٹ صاحبہ کیسے گرفتار ہوئی آپ کے رات کے ڈھائی کا ٹائم تھا تو سو ہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں تو چانک سے پہلے گیڈ نوک ہوئا ہے سیول وردی میں لوگ گئے ہیں تو گیڈ کھولا تو ساتھ ہی پولیس والے تھے پیچھے دو ڈالوں میں آئی تھی تو کہنے لگے کہ کسی کا مرڈر ہو گیا اور اس میں نا ان کے موبائل پر آپ کا نمبر ہے میں کہا سارا سیدھو کوئی باند نہیں ہے کہتے نہیں نہیں آپ ہمارے سارے چلیں ہم نے انیویسٹیگیشن کرنی ہے تو برحال میں کہتی رہی لیکن انہوں نے سنی نا سارے لیڈیز کوئی نہیں تھی باتیں بھی اسی کرنے لگے نہیں نہیں آپ چلیں تو پھر انہوں نے میرے سی موبائل مانگا تو موبائل میں نے دیا پھر مجھے اندر آ رہے تھی ماروار میرے بیٹڈروم میں تو میں نے انہوں نے کہا سارا آپ اندر نہیں ہے میں آپ کے ساتھ چلتی نہیں نہیں آپ کے اندر کون کون ہے مرے بچے سوئے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلتی میں نے ایک اپڑے چونگ کی میں پھر ہوں باہر جانے لگی میں نے اپنے بچوں سے بلاء میں نے کہا اندروازہ بند کر لیں کہتے نہیں نہیں اپنی بیٹی کونا سامنے بلاؤ تو میں نے کہا سارا آپ جائیں میں آپ کے ساتھ آ رہی ہوں نا تو کہی رہے نہیں آپ کے ساتھ بلاؤ پھر میری بیٹی جال اس نے اندروازہ بند کیا تو بچے میرے روتے رہے ہیں چیخیں مارت رہے ہیں لیکن میں نے کہا کہ شاید کوئی مجھے یہی کہنے لگے کہ ہم پہا سی گچر پورے تھانے میں جا رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے مجھے ڈالے میں اٹھایا تو پھر میں کہا سارا ایک دم سے نونا یوٹن لیا میں کہا سارا اب تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے گچر پورا جانا ہے نہیں نہیں ہم نے آگے سے بھی کسی کو لینا شالہ مار کرتے کرتے نہر پہ آگے پھر میں نے کہا سارا مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں بتائیں تو صحیح تو کہتے نہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں بس پیچھے سے پھون رہا تھا میں کہا سر کارلی میری چھوڑی چھوڑی بیٹیاں گھر میں تو اپنی رسٹ کرنے جائے لیکن مجھے بتائیں پھر مجھے انہوں نے بتائیں کہ ہم آپ کو نو مہی کیس میں رسٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں نو مہی کیس کون سا کیس ٹالا گئے آپ تو پر 96 بٹا تیز لیکن انہوں نے دفاعات اس میں تقریباً دو چھوڑ کے باقی ساری ایٹوزر لگائی تین سو دو پچانویں باقی جو بھی ہیں ساری انہوں نے ہم بے ڈالی ہوں حالانکہ ہم لیڈیز ہیں گریلو عورتیں ہیں تو ہم ایسا تو کچھ بھی نہیں کر سکتی جو انہوں نے ہمارے پوری تنی تنی بڑی دفاعات لگائی تھی نورین اگر دوبارہ خان صاحب کہتا ہے یہ کرنا ہے تو کریں گی دوبارہ دوبارہ جیل میں جانا پسند کریں گی نہیں جیل میں جانا پسند نہیں کریں گی ہم تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی حالات پیدا نہیں ہو پہلے بھی اس طرح کی حالات نہیں تھی انہوں نے خود اس طرح کی حالات پیدا کی ہے کہ اس پارٹی کو ہتم کرنے کے لیے باقی پارٹی جو ہے بے شک وہ جتنے مرضی ختم کرے لیکن جو پارٹی وہ خان صاحب کے ساتھ ہے تو خان صاحب ہے تو پارٹی ہے اگر نہیں تو نہیں پارٹی میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے کام پی ٹی آئی جوائن کی کیا سمجھ کے جوائن کی اگر تو دیکھا جائے یہ محول تو وہ میں سیاست کو اچھا نہیں سمجھتی لیکن اگر دیکھو خان صاحب کو انہوں نے بولنا سکھایا جینا سکھایا محبت ہو گئی اور ہنسلہ میرے میں بہت زیادہ ہمت طاقت میرے میں پیدا ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ پارٹی میں چل گئی محبت کتنی ہے بہت زیادہ کتنی اتنی زیادہ خان کے لئے کیا کر جائیں گی خان صاحب کے لئے جیل کر لیا ہے اس سے آگے طور میں سمجھتی کچھ بھی نہیں ہے جیل میں اتنا عرصہ رہی تو کیسا روئی ہے آپ پولیس والوں کا پولیس والوں کا روئی ہے تو یہ تھا کہ وہ بھی اپنی ان کو بھی استعمال سیدھی باتیں کرتے رہے ہیں تو اچھے تھے بیچ میں لیکن یہ تھا کہ جن کو یہ تھا کہ ہماری پرموشن نہیں ہے انہوں نے تو باتمیزیاں بھی کی ہیں گالیاں بھی دی ہیں بڑا کچھ کی ہیں دھکے بھی دیں ہیں اگر میں نے فون کہا نہ کہ میرے بچوں سے میری بات کروا دیں میرے بچے گھر میں ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اب آپ مسلحہ پکڑے ہیں اور چلیں جیل میں وہاں پہ تو میری موبائل تھا پولیس والے کے پاس کا تو میں نے کہا میڈم میری بیٹی کا فون آ رہا بات کے بعد تو مجھے انہوں نے دھکا دیا مدیوار کے ساتھ رویہ بیچ میں لوگوں کا صحیح نہیں تھا ہمارے ساتھ میں کس کس لوگوں کا تقریباً لیڈیز جو بیچ میں تھی نا کچھ پولیس والے تھے ان کا رویہ صحیح نہیں تھا سنے میں یہ بھی آیا تھا کہ جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں جو جیل میں ہیں واپس میں بھی لڑتی ہیں اختلافات کے بس چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں ہو جاتی ہیں پارٹی کے اندر سو واپس میں اختلافات چھوٹے موٹے ہر پارٹی میں چلتے ہیں اگر آپ کو پی ٹی آئی میں دوبارہ عوضہ نہیں دیا جاتا آپ کیا کریں میں جیسے پہلے تھی بیسے ہی ہوتے قریباً اس سے زیادہ میرے اندر جذبہ ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ملے یا نہ ملے لیکن ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں جیل میں رہی ہیں آپ آپ کی بیٹیاں تھی کیسے زندگی گزاری انہوں نے بہت مشکل سے گزاری ہے تقریباً یہ لگا لیں کہ اس ٹائم پہ بہن بھائی بھی چھوڑ گئے ہیں امی ابو تو میرے دنیا میں نہیں ہے تو میرے جو ہزبندہ یارہ سال ہو گیا ان کی ڈیتھ ہو گیا میں جوب کرتی تھی میری جوب بھی چلے گیا اور بچے میرے بس کبھی کہیں کبھی کہیں دھکے کھاتے رہے ہیں میری بیٹیاں آئی ہیں مجھے جیل میں ملنے کے لیے لیکن انہوں نے ملنے نہیں دیا کیونکہ میری اس وقت بھی نا شناخت پر اڈنی ہوئی تھی اس لئے انہوں نے کہا کہ نورین بٹ نام کی یہاں پہ نہیں ہے میرے بچے روتے ہوئے نا واپس آگے مجھے وہاں پہ کسی نے بتایا تھا لیکن نا مجھے نا بڑا دکھ ہو ایسے کہ جیسے میرے جسم میں جہاں نکل گیا کہ آج یہ وقت ہے کہ میرے بچے میرے صدور ہیں میں ان کو مل بھی نہیں سکتی ہوں نورین آپ اتنی ایسا جیل میں رہی ہیں آپ تو آپ کی بیٹیوں کی کتنی بار ملاقات ہوئی آپ سے بیٹیوں کی ملاقات دو بار ہوئی ہے جیل میں نا ایک عید سے پہلے اور ایک ہی دو ملاقات تھی وہ بھی ملنے نہیں دے رہے تھے پیٹی آئی والوں کو بڑی سکتی کی ہوئی تھی لیکن پھر ہم جتنی پیٹی آئی کی لیڈیس تھیں ہم نے پھر خات لکھا یعنی کہ جیلر کو پھر آئی جی کے نام نا پھر جیلر کو دیا تو انہوں نے پھر آگے سے کہا نو سے گیارہ آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی پہلی بار جیل میں عید گزاری کیسا لگا ذرا بھی اچھا نہیں لگاتا بچوں سے دور تھی بہت شاہد آئی تھی بچوں ساتھ یہ یاد نہیں ہے کہ کاش میں وہاں پہ نہ جاتی تو آج گھر بیٹی ہوتی بچوں نہیں لیکن ہم حق اور سچ کے لیے نکلے تھے ہم کوئی گناہ کرنے کے لیے تو نکلے تھے اپنی پارٹی کے لیے ہم نکلے تھے اور اپنے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ جیل میں جائیں گے اور اس طرح کی حالات پیدا ہوں گے بچوں سے دور ہوں گے صرف بچوں کی تھوڑی سی جدائی ماری تھی ورنہ تو ساری زندگی بھی خان صاحب کے ساتھ رکھتے تو ہم ڈائلتے ہیں پکی بات ہے پکی بات ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بات صاحب ایسے ہی ہوتے ہیں بہت بڑے دل کے بات صاحب ہوتے ہیں ناظرین دیکھ لیں جی پوری زندگی خان صاحب کے نام ایسے ہی ہے بلکل لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہمارے دل میں ہے نا کہ ہم کسی لیڈر کو چننا چاہتے ہیں تو کسی کو زبردست ہی ہم لوگوں پر مسلط نہیں ہونا چاہیے نہ کرنا چاہیے کہ آپ اس پارٹی کے ساتھ نہیں چلے اگر دوسرے لوگ پارٹیوں ساتھ چل لیں تو ہم نے کبھی ان کو بھی بات نہیں کی لہذا کارل نے انہیں بھی چاہیے کہ نائسرہ کی حالات پیدا کریں ملجول کے ملک چلائیں اور منگھائی کی طرف غریب عوام جو ہے ان کا خاص طور پر ان کو کیا رکھنا چاہیے نہ کہ آپس میں سیاست میں آگے ملک کا جو ہے نا پتھا بٹھا دیا ان سب لوگوں نے ایسا بلکل ہی ہونا چاہیے جیل میں بہن بھائیوں سے کتنے بار ملک آتے ہیں ایک بار بھی نہیں کیا وجہ بڑی وہ بس اسی وجہ سے تھی کہ چھوڑ گئے تھے سارے کوئی بھی نہیں اب مجھے اس میں کوئی بھی نہیں ملتا کتنے بہن بھائی ہیں ہم چار بہن ہیں چار بھائی میں سب نے چھوٹی ہیں شادش ان سارے کیا وجہ کیوں نہیں ملتے بس یہ پی ٹی کی وجہ سے انہوں نے اتنا وہ کولز وارہ بہن بھائیوں کو بھی جاتی رہی ہیں تو اس وجہ سے پھر ان نے کہا کہ جو بھی پیچھے گا اس کو ریسٹ کر لیں گے اس لیے پھر وہ بہن بھائی جو نہیں مجھے اب تو آپ باہر آگئی ہیں اب بھی نہیں ملتے نہیں صرف ان میں کبھی بار بات ہو جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ میں پروگرام میں ہوں تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ وہ نہیں ملتے اللہ میرا گواہ ہے واقعی بلکل نہیں ملتے میرے بہن بھائی مجھے نہ صرف اس لیے کہ میں ہوں پی ٹی ای میوی سورہ سے اتنے ظالم نکلے سبھی ظالم دنیا والے بھی ظالم ہیں سبھی سگے بہن بھائی بھی ظالم نکلے اللہ باقی ذات ہے نا باقی اللہ باق سے دعا ہے کہ خان صاحب جلدی سے باہی رہے اوپر اللہ ان نیچے مارے خان صاحب ہیں جن کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں نیکس بھی انشاءاللہ جب تک زندگی آیا چلیں گے بچے کس کے پاس رہے بچے فلال کبھی میری بابی کے گھر کبھی گئی ہیں اسے بس درقائی فاتر ہیں بابی نے ساتھ دیا ہاں بابی نے میرا ساتھ کچھ دیا تھا تقریبا لیکن آپ کو پتا پھر پیسے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں چلتا لیکن یہ تھا کہ سپورٹ وغیرہ فلال کسی نے بھی ہمارے ساتھ نہیں دیا نہ تو پارٹی میں سے کسی نے کیا اور نہ پارٹی سے پیسے آئے تھے آپ کو نہیں ملے نہیں ہمیں فلال تو نہیں ملے اب آپ لوگ جیل میں تھے اور انہوں نے فنڈنگ بھیجی تھی جتنی بھی جیل میں خواتین ہیں جو بھی ہیں ان کی ہیلپ کے لیے پیسے بھیجے تھے آپ لوگ تک نہیں پہنچے نہیں سنا تھا ہمیں کہ انہوں نے لاک لاک رویہ دیا لیکن ہمیں نہیں ملے مگر ملے تو ایک آنڈلی ہم ضرور بتاتے کون کھا گیا جن کے پاس آئے ہیں ایک دوسرے کا نام اسمال کر کے بس انہوں نے لیا آپ لوگ انہوں نے بتایا نہیں باہر آ کے کچھ نہیں 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 باہر آگے کوئی میٹنگ وغیرہ ہوتی تو پھر ہم سے بوچھے انہوں نے ہمیں موقع نہیں دیا حالانکہ خان صاحب نے ایت پہ نوڈی پیشن بیجا تھا کہ جتنے ہسیرانے جیل ہیں وہ ان کے گھار جائیں ان سے بوچھیں حالات ہو رہا ہے لیکن کسی نے فون کرنا اپسان نہیں کیا اٹھانا اپسان نہیں کیا گھر میں جانا جو ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے بہن بھائی ساتھ چھوڑ گیا رشتہ دار ساتھی ہے نہیں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کی ذاتی جہاں آپ جیسے بس انہوں نے ساتھ دیا باکی تو میں کیسے زندگی ہوزہ آ رہی ہے پھر اللہ کا شکر ہے اللہ کا ساتھ ہے تو سارا کچھ ہمیں سمجھے کتنا دکھ ہوا دکھ بہت زیادہ کتنا ہے دکھ ہوا ہے بہت زیادہ لیکن ہمت بہت زیادہ پیدا ہوئی ہے کہ ہم جتنا اکیلا اللہ پاک نے اگر ہمیں بہن بھائیوں سے رشتہ داروں سے تھوڑا سا دور کیا شاید اللہ پاک کا ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے ہمارے میں زیادہ ہمت داکت پیدا ہوئی ہے اسے نورین جیل کے بعد جب آپ باہر آئیں آپ کو امید تھی کہ یہ ساتھ دیں گے نہیں دیں گے جب آپ کو شوق لگا ساتھ مثلا بہن بھائی نہیں بہت جیل میں رہ کے بھی تھا کہ مجھے ملنے کے لئے آئیں گے لیکن نہیں تو ایک بار ہماری نا زمانہ جو تھی وہ مسرد ہوگی جب دوسری بار ہماری زمانہ تو ہی نا تو تقریبا میرے میں چل کے ذرا لیٹ جمع ہوئے تھے پتہ نہیں تھا کہ کون کروائے گا کون پیچھے آئے گا تو مجھے نا امی ابو تو میرے آئیں نہیں ہے تو جس دن میری بھی رہائی ہو نہیں تھی نا اس سے ایک دن پہلے میری امی ابو نا مجھے خواب میں ملے چھوٹی تھی یہ لارنو تھی تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا ہم ہے نا کوئی بار نہیں ہے تمہارے پیچھے کوئی نہیں آیا تو مجھے ایک دم سے ایسے لگا جیسے میرا نا سانس باندھونے لگا تو پھر مجھے خواب میں بھی مام باپ نے مجھے ہنسلا دیا سہارا دیا کہ بیٹا تو کلی نہیں ہم تیرے ساتھ ہیں تو ہمت کرے گی تو آگے چلے گی نہ اپنے بچوں کو لے کے چلے گی وہ مجھے راج جیل میں وہ امی ابو خواب میں ملے تھی وہ مجھے نہیں کبھی بھولی نہیں ہے کہ انہی وجہ سے شاید میرے دل میں آج بھی ہمت ہے طاقت ہے اور زیادہ ہنسلا میرے اندر پیدا ہوگا ہے مشکل حلاس کے ساتھ لڑنے کا کبھی بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی حدثہ پیش ایسا آتا ہے آپ ساتھ دیں گی؟ میں انشاءاللہ دوں گی انہوں نے آپ کا ساتھ لے دیئے؟ وہ دے یا نہ دے بہن بھائیوں سے ہٹ گئے اگر کوئی بھی سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے ہاں میرے جان بھی ان کے لئے حاضر ہے کیونکہ میرے اندر جو ہے نا وہ انسانیت اور حساس بہت زیادہ شاید سامنے لے کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا ہے آپ کا کیس کس نے لڑا؟ اللہ نہیں آپ اندر تھی جیل میں تو آپ کو پتہ بھی تھا کہ بہن بھائی ساتھ نہیں دے رہے رشتدار ساتھ نہیں دے رہے میرا کیس کون لڑے گا؟ کیسے بہر آنگی؟ ہاں ویسے تو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی میرا وقالت نامت تھا لیکن میرے بھائی بنے کزن ہے میرا بھائی ہے میرے نا خالہ کا بیٹا تھا تو وہ بھی ایڈوکیٹ تھے وہ تھے کچھ ایسی لگا لے جانے والے تو نہیں تو ایسے بس مل مل آکے تو انہوں نے بہر آگئے پھر دوبارہ گھر آئے آپ کے؟ نہیں مجھے گھر میں ملنے کے لئے کوئی بنی ہے میں ہمیں آپ سے لیں تب گھر میں واپس آپ آئیں صرف جہاں پہ میرے بچے رہ رہے تھے بھائی بھائی وہ مجھے لینے کے لئے گئے تھے اور اس لبہ کوئی نہیں گیا؟ اپنا میرے پیچھے کو گیا نہیں میرے گھر میں ابھی تک کوئی بنی ہے تو میں نے کہا کوئی بار نہیں جس کا دنیا میں کوئی نہیں ناتا اس کا اللہ پاک ہوتا ہے تو میرا بھی اللہ ہے میں نے بس یہ لگا لے کہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس ہزاروں لوگوں وہ جو کہلہ بندہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہمت داکت بیادہ ہوتی ہے جس اللہ کا سارا ہونا چاہیے اللہ پاک ساتھ نہیں چھوڑے نا تو ہر مشکل کے ساتھ انسان یہ نوانگی کیسے چاہتا ہے این بھائی نے ساتھ دیا این پر کیا پیغام دینا چاہیں گی بہن بھائیاں کو؟ میں پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ جہاں بھی ہیں ہنس تیرے اور مسکرہ تیرے اللہ پاک ان پر خوشیہ دے ہاں میرے لائے کبھی بھی زندگی میں میں اس پوزیشن پر اللہ پاک مجھے اچھی بھی لائے اور میرے لائے کوئی بھی کام ہو انشاءاللہ میں ان کے لئے آج بھی حضر ہوں سب کے لئے میں حضر ہوں ناظرین آپ نے نورین پٹسائیبہ کی باتیں سنی بڑی دکھ بھری کہانی سنا رہی تھی جیل کی بھی اور اپنے خاندان کی بھی اور اپنے بہن بھائیوں کی بھی سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے اب صرف ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ساتھ ہے ناظرین مجھے دیدئی اجازت اللہ آپس